سور محمد پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں سور محمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے یہ کب پڑھنی ہے کس وقت پڑھنی ہے اور کتنی مقدار میں پڑھنی ہے اور کتنی دن پڑھنی ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سور محمد کا وظیفہ بیٹے کے لئے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سور محمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے جو مرد یا عورت شادی شدہ میاں بیوی ان میں سے دونوں یا ایک یہ وظیفہ کر لے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا سور محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منصوب ہے سور محمد پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں سور محمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے یہ کب پڑھنی ہے کس وقت پڑھنی ہے اور کتنی مقدار میں پڑھنی ہے اور کتنی دن پڑھنی ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اگر آپ پرگنٹ نہیں بھی ہوئی تو بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا سور محمد کا وظیفہ آپ نے صبح کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم کرنا ہے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد ایک دفعہ سور محمد پڑھنی ہے اور آخر میں بھی تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے یہ صبح کا ٹائم ہو گیا ایسے ہی عشاء کے بعد اول و آخر تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ سور محمد پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے گرگڑا کر آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما سور محمد کی صدقے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے مجھے بیٹا عطا فرما انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بیٹا عطا فرمائے گا آپ نے یہ عمل 11 دن تک کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے اس میں اگر ایک دن کا بھی ناغا ہو گیا تو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا اگر آپ حاملہ ہو چکی ہیں تو پہلے مہینے ہی سے یہ عمل سٹارٹ کر دیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس صورت کی برکت سے جو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مصروب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا